موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام والعبادہ اللذین اصطفاء مہترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 252 تک آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے در سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے مَنْزَ الَّذِي يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَزْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی کئی گناہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اَلَمْ تَرَئِرَ الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجِنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اے نبی کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اس نے کہا ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب کھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُ أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں وہ مالدار نہیں ہیں اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی گئی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا وسط والا خوب جاننے والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ اتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل حارون چھوڑ گئے تھے اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لئے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمُنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا تَا قَتَلَنَ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَفِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَصَّابِرِينَ پھر جب تالوت فوجے لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے پس جس نے اس سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا پھر جب تالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمعے رکھ اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرماؤں فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَاطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَلْحِکْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِلَّ فَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دے دی اور دعود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے دعود کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دوسو تہلیس سے آیت نمبر دوسو باون تک آیتیں سنی اور اس کا خوبہ ترجمہ سنا جو قرآن کی آیتیں ہیں اب آئیے ان ترجمہوں کا بھی خلاصہ یعنی سمری سنتے ہیں ٹرانسلیشن الحمدللہ ہم نے سن لیا ان آیتوں با غور کریں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے ہزار کے اوپر تھے تو تاؤن کی بیماری تھی وہ ڈر سے وہ لوگ بھاگ رہے تھے بھاگنے والوں کے بارے میں بتایا گیا پھر اسی طرح کہا گیا کہ جہاد سے فرار ہو کر بھاگنا موت کو قریب یا دور نہیں کر سکتا موت جب آنی ہے تو آنی ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے وقت پر آنی ہے تو کیوں بھاگ رہے ہو جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے تو اسی طرح کہا گیا قرض حسن کے بارے میں یعنی اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے گا کون دے گا جو بھی دے گا اللہ تعالی اس کے مال کو بڑھا رہا ہے جو نہیں دے گا خود اس کا نقصان ہے تعلوت بادشاہ کی بادشاہت کے بارے میں تذکرہ ہے اس کی نشانی کا تذکرہ ہے بتایا گیا کہ اس کی نشانی کیا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ لشکر تعلوت کے آزمائش ہوگی جالوت بادشاہ کا تذکرہ ہوا دعوت علیہ السلام نے کیسے دشمن فوج کے کمانڈر یعنی جالوت کو کس طریقے سے مارا جالوت کو مارا اس کا تذکرہ ہے یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ کہا یہ اللہ تعالی کی نشانی ہے ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور یہ نشانی ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں تو اس طریقے سے الحمدللہ دوسرا پارا جو ہے وہ ختم ہو گیا آج کے خلاصے کے ساتھ تو آئیے مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آیتیں پڑھی گئی ہے پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 243 پھر اس کے بعد 244 245 اس کا خلاصہ یہ ہے علم ترائلہ اللہذین خرجوا من دیارہم وہم علوف حضر الموت فقال لہم اللہم موتو ثمہ حیاہم کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے تو ہم نے کہا مر جاؤ جب وہ لوگ مر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں پانچ جگہ پہ احیائے موتا یعنی مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں آیا ہے آئیے غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 56 موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنے ساتھ ستر لوگوں کو تور پہاڑ پر لے گئے تھے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی وہ لوگ مر گئے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا تو جب اللہ نے زندہ کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سا آپ کو زندہ کر دے گا ایک آیت یہ ہے دوسری آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تہتر جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ گائے کے واقعہ والی سورہ کہا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کے بھتیجے نے اس کو مارا اس آدمی کے پاس اولاد نہیں تھی مالدار تھا تو بھتیجے کو لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے چچاہی کو مار ڈالا اور لاش دوسری جگہ پہ دوسرے کے دروازے پہ لے جا کے پھیک دیا تو آپس میں اختلاف ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے زبا کرو اس کا کچھ حصہ لے کر اس کو مارو وہ زندہ ہو کر بول دے گا کس نے اس کو مارا ہے ایسا ہی ہوا چکرے کو جب مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر بولا کہ مجھ کو میرے بھتیجے نے مارا ہے تو یہاں اللہ نے کہا قَذَلِكَ يُحِلَّهُ الْمَوْتَ اللہ تعالی مُرْدِكُو اسی طریقے سے زندہ کرتا ہے پھر اسی طریقے سے ذکر ہے یہاں مُوتُو سُمَّ حَيَاهُم سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سورتہالیس ہزاروں لوگوں سے کہا تم مر جاؤ سب مر گئے پھر اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سورتہانسٹھ فَامَاتَهُ اللَّهُمِ عَتَعَامِنْ ثُمَّ بَعَثَهُ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے بستی ویران تھی انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے یہ بستی دوبارہ زندہ ہو جائے اور پھر دوبارہ آباد ہو جائے تو اللہ تعالی نے سو سال کے لئے ان کو موت دے دی پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا ان کا کھانا پینا بھی صحیح تھا ان کا گدھا بھی صحیح تھا یعنی اللہ تعالی نے صحیح کر دیا تو سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا کل قیامت کے دن اللہ کئی ہزار سال کے بعد لاکھوں، کروڑوں بے انتہا سال کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اس کے بعد پانچوی آیت جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو ساٹھ وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْلِ الْمَوْتَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ہے میرے رب تم مجھ کو دکھا کیسے تم مردے کو زندہ کرتا ہے وہ پرندے لئے گئے چار پرندے سب کے ٹکرے کر دئیے گئے پھر کہا بلائیے بلائی گیا سب آ گئے پھر زندہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے زندہ کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو زندہ کرے گا آخر یہ لوگ کون تھے ہزار کے اوپر جو لوگ تھے یہ لوگ کون تھے کہاں کے تھے کس جگہ کے رہنے والے تھے کس نبی کے ماننے والے تھے تفسیری روایت کے اندر تو ان کا تذکرہ آتا ہے کسی حدیث کے اندر اس کا نام نہیں آیا قرآن کریم میں اور کہیں ان کا تذکرہ نہیں کہا جاتا ہے کس نبی کے دعا سے یہ لوگ زندہ ہوئے ہزقیل نامی ایک نبی گزرے ہیں ان کے دعا سے یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اس کے اندر غور کریں تو دو تین باتیں زیادہ اہم ملے گی کہ لوگ موت سے بھاگتے ہیں آخر بھاگ کے کہاں جائیں گے آخر پناہ تو اللہ ہی کے پاس ہے لوگوں کو پہنچنا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا اس لئے یہ تھیوری ہے اے دنیا ہی سب کچھ ہے کھا پی لو عائش کر لو مر جاؤ مٹی میں مل جائیں گے واہ بھائی واہ کیوں اللہ نے پوری کائناہ سجائی ہے اس لئے سجائی گیا ہم اور آپ ایک کلم بناتے ہیں آپ کلم پر غور کیجئے دیکھئے اس کا کام ہے لکھنا یوں ہی بیکار نہیں بنا ہے تو ہم اور آپ بھی جو بنے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لئے بنے ہوئے ہیں اور اللہ پورے نظام کو چلا رہا ہے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ایک پور پور تک کو جمع کر لے گا حساب و کتاب لے گا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر پانچ مرتبہ ذکر کیا کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا قرضہ مطلب یعنی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی راستے میں صدقہ و خیرات کرے گا اللہ اس کے مال کو بڑھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مال زیادہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مال کم دیتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں نرے اللہ فلانے سے خوش ہے تو اللہ نے چھپ پر پھاڑ کے دے دیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہے تو اللہ نے مجھ کو کچھ دیا ہی نہیں جی نہیں اللہ کسی کو دے کر آزمارا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزمارا ہے اس لئے اللہ کی تقدیر پر راضی رہی ہے اسلام کے اندر جو تقدیر کا مسئلہ ہے نا مال ملنے کے سلسلے میں کوئی یہ کہے میں بڑا ہشیار ہوں تو مجھ کو مال ملا ہے نہیں اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے قارون کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی تو کیا اللہ اس سے خوش تھا جی نہیں اللہ نے اس کو دے کر آزمائیا اور دے کر آزمائیا پھر کیا ہوا اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تو اللہ نے مال دیا مال اللہ کا ہے آپ غور کر لیں ہم اور آپ جب اپنا خزانہ بناتے ہیں تو چابی اپنے پاس رکھتے ہیں کی اپنے پاس رکھتے ہیں کسی کو دیتے نہیں کہیں کوئی کھول کر لے جائے گا چوری کر لے گا اور اللہ تعالیٰ نے مال ہم کو دیا مال جبکہ اللہ ہی کا ہے اور چابی بھی ہم کو دے دی بھئی خرچ کیجئے اللہ تعالیٰ کی راستے میں دیجئے تو جو اللہ کے راستے میں دے گا ان کو شانتی ملتی ہے اس کا مال بڑھتا ہے تو بخیلی مت کیجئے گا کنجوسی مت کیجئے گا جو بھی آرہا ہے غریبوں کی مدد کیجئے یتیموں کے بیواؤں کی مسکینوں کی سب کی مدد کیجئے اور اللہ کے راستے میں دیجئے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بھی صدقہ و خیرات کر رہا ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے لگا رہا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں ایک حدیث پر غور کر لیں صحیح مسلم کتاب البری والسلہ کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سوٹھاسی مَا نَقَصَدْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا وَمَا زَعَدَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِنْ إِلَّا اِزَّنْ وَمَا تَوَازَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعُهُ اللَّهِ جو کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے اور جو خاکساری دکھاتا ہے یعنی توازو بھئی میں کچھ بھی نہیں ہوں اور جو اللہ کے لئے جھکتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے تو صدقہ و خیرات کرنے کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے آگے ذکر ہو رہا آیتوں میں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان کی طرف مَلَا مَلَا مطلب بڑے لوگ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ باروب لوگ مَلَا مَانے ہوتا ہے بھر جانا یعنی جن کو دیکھ کر لوگ گھوراہٹ میں مقتلہ ہو جائیں تو اب ان لوگوں نے یہ کہا اپنے نبی سے کہا جاتا ہے یہ شمویل نبی تھے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ متعین کر دے ان کے حالات بہت برے چل رہے تھے یوشہ بن نون کے بعد کہا جاتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حالات بہت برے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام چیزیں چھین لی تھی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گتوں کی پوجہ آ گئی اور وہ لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگے پھر دوبارہ یہ شمویل نبی جو آئے ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ نیک آدمی پیدا کر دے تو انہوں نے دعا کی تو ان کے اثر سے پھر ان کا فائدہ ہو رہا بنی اسرائیل کا اب ان لوگوں نے یہ کہا اپنے نبی سے شمویل نبی سے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ متین کر دے تاکہ ہم ان کی کمانڈرنگ میں لڑے اور فتح حاصل کر لیں شمویل نبی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ طاقت نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کے باپ دادا کی کہانی یہی رہی ہے اور آپ لوگوں کی بھی کہانی یہی ہے بلاخر وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے تعلوت نامی ایک آدمی کو ان کے اوپر بادشاہ بنا دیا اس سے یہ مسئلہ نکلا بادشاہت جو قرآن و حدیث کے حساب سے ہو بادشاہت جو سماج کو بنانے والی بادشاہت ہو سماج کو بگاڑنے والی نہیں ہو ایسی حکومت جو لوگوں کے لئے مددگار ہو تو بادشاہت کا ثبوت تو ملتا ہی ہے کہ نبی بھی اس وقت ہیں اور بادشاہ بھی اس وقت ہیں لیکن جو بادشاہت سماج کو خراب کرنے والی ہو ریایہ کے لئے نقصان دے ہو لوگوں کو اپنا غلام بنا کر کے رکھے لوگوں کا خیال نہیں رکھے تو ایسی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے تو بادشاہت کے لئے دلیل ملتی ہے جو قرآن و حدیث کے حساب سے ہو تمام لوگوں کا حق ادا کرے تعلوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تعلوت کو ہم پر متین کیا گیا ہے جبکہ وہ مالدار بھی نہیں ہیں تو اللہ نے کہا ان اللہ استفاہ علیکم وزادہ بستطن فی العلم والجسم کہ تعلوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا جبکہ وہ ان کے خاندان میں سے نہیں ہے جس میں بادشاہ بنتے ہوئے آئے ہیں لیکن دو چیز ہے اس آدمی کے اندر اور یہی خوبی چاہیے وہی آدمی بادشاہ بن سکتا ہے کونسی خوبی اللہ تعالیٰ نے جسم بھی دیا ہے یعنی طاقتور آدمی ہے تو کمانڈر ایسے ہی آدمی کو ہونا شاہی ہے جو طاقتور ہو پھر کہا علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا ہے دو چیز کی خوبی بیان کی گئی جسم کو بھی بڑھایا علم کو بھی بڑھایا ہر چیز میں یہ آگے ہیں اسی وجہ سے یہ بادشاہ بنے ہیں اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ آخر نشانی کیا ہے نشانی کیا ہے کہ جی یہ بادشاہ ہیں ان کی بات مانی جائے نشانی کے طور پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کیا کرے گا وہ جو سندوق چھین لیا گیا تھا وہ تابوت جو چھین لیا گیا تھا ان لوگوں سے لے لیا گیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے اس بادشاہ کے ذریعے تعلوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دکھائے گا اور فرشتے یہ لے کر آئیں گے اور بلاخر ایسا ہی ہوا تعلوت کے دروازے پر پہنچا دیا گیا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے کہ واہ بھئی بہت اچھا ہے اب بادشاہ مان لیا جب بادشاہ تسلیم کر لیا تو اب کیا ہوا بادشاہ تسلیم کرنے کے بعد پھر انہوں نے خطاب کیا کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمانے والا ہے یہ آئے جو گزری کہ وہ لوگ نشانی دیکھنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ جی ہم کو نشانی دیکھنی چاہیے سکینت میں ربکم و بقیہ ہم لوگ بولتے ہیں نا بقیہ اردو میں بولتے ہیں بقیہ بقیہ نہیں بولنے کا بقیہ مطلب جو چیز باقی ہے بقیہ نہیں اصل میں وہ عربی سے لیا گیا ہے بقیہ اس لئے اردو میں بھی اس کو بقیہ ہی بولنا چاہیے سکینت بولتے ہیں اللہ کی طرف سے خالص نسرت کا ایسا نزول جو وہ اپنے خاص بندوں بنازل فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے جو تبرکات تھے وہ تبرکات ان کو لوٹا دئیے گئے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نیک لوگوں کے تبرکات موجود ہیں لیکن واقعی وہ نیک ہونے چاہیے صالحین ہونا چاہیے اور انس کے لئے دلیل ہونی چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی طرف سے بول لیں کہ فلان نیک ہے اور اپنی طرف سے لوگ ان کے تبرکات کا ذکر کر رہے ہیں جی نہیں اس کے لئے سند ہونی چاہیے اور آدمی نیک ہونا چاہیے تالوت نے اپنے قوم سے یہ کہا کہ جی دیکھو اب نہر کے ذریعے اللہ تم کو آزمائے گا یاد رکھنا نہر کے ذریعے آزمائے گا تو پانی نہیں پینے گا کیونکہ آگے جو جالوت کمانڈر ہے اور اس کے فوجی لوگ ہیں امالقہ فوجی ہے بہت زیادہ فوج جے سامنے ان سے لڑنا ہے اگر واقعی پینہ ہی ہے تو ایک چلو پی لینا اس سے زیادہ نہیں پینہ کیا ہوا وہ لوگ یہ یہودی لوگ اپنے کمانڈر تالوت کی بات نہیں مانے ساب لوگوں نے پانی پی لیا پیٹ بھر کے پی لیا کچھ لوگ تھے کچھ لوگ بچے تھے جن لوگوں نے پانی نہیں پیا جن لوگوں نے پانی پی لیا ان لوگوں نے کہا لا طاقتلنالیوم بجالوت و جنودی اب ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں اب ہم جالوس سے لڑے اور ان کے فوجیوں سے لڑے جی ہمارے پاس طاقت اگت نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان لوگوں نے کیا کہا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرتم بے اذن اللہ یہ آیت نمبر دو سو انسٹھ ہے کہ کتنے ہی کم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے زیادہ لوگوں پر غالب آگئے بالآخر ایسا ہی ہوا اس آیت پر غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو پہلی جنگ لڑی ہے گزوِ بدر دو ہجری میں کیا ہوا تین سو تیرہ تھے سامنے ہزار کا لشکر کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرتم بے اذن اللہ چند لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غالب آگئے تو ان کا ایمان مضبوط تھا فتح دینے والا اللہ ہے اگر ہم اور آپ فخر کریں گے کہ جی نہیں ہمارے ذریعے سے ہو جاتا ہے ہمارے اسلحے سے ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہاں سازو سامان کی تیاری تو کرنی ہے اپنے حساب سے لیکن فتح دینے والا اللہ تعالی ہے پھر اس کے اندر یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا رَبَّنَا اَفْرِغْ لَيْنَا صَبْر وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اَا ہمارے رب تو ہم پر صبر کو نازل کر دے رَبَّنَا اَفْرِغْ لَيْنَا صَبْر وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور ہمیں کافر قوم کی خلاف مدد فرمائے کیا ہوا بلاخر یہی ہوا دعوت علیہ السلام جو تالوت کی فوج میں تھے آگے بڑھ کر دشمن کے فوج کے جو کمانڈر تھے جالوت ان پر حملہ کیا اور ان کو مار ڈالا تو دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی حکمت دی تو دعوت علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور دعوت علیہ السلام کے بیٹے سلمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا بادشاہ بنایا باپ بیٹے دونوں کو نبی بنایا بادشاہ بنایا دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں چند ہی انبیاء اور رسول ہیں جن کو حکومت ملی ہے اصل چیز اصل پیغام نبیوں کا ہے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے حکومت اصل ان کا پیغام نہیں تھا کہ لوگوں کو حکومت کی طرف بلائے بلکہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور آپ نے جو لوگوں کو سنایا ہے یہ دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں تو ناظرین کرام دوسرا پارہ یہاں ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن کو سمجھنے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن لوگوں تک پہنچانے کے توفیق دامین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی